ساتوہ عمل جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ ہے سجدوں کی کسرت سجدوں کی کسرت یہ اشارہ ہے نوافل کی کسرت جتنا انسان نفل نماز زیادہ پڑتا ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اخبرنی بعمل اعملوہو یدخلونی اللہ به الجنہ آپ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس عمل کو میں کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں یا آپ نے فرمایا قلتو احب الامالی الاللہ ایسا عمل بتلائیے یا رسول اللہ کہ میں اللہ کے ہاں پسندیدہ انسان بن جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکہ بکسرت سجود للہ اللہ کی رضا کے لئے سجدے کیا کرو فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً نہیں تم کوئی سجدہ کرتے اللہ کے لئے مگر رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ہر سجدے پر اللہ آپ کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے وَحَتَّ عِنْكَ بِهَا خَطِئَةً اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں آپ نے ساتھوہ عمل جو بیان فرمایا وہ ہے سجدوں کی کسرت سجدوں کی کسرت نوافل کی کسرت یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ فرضوں کے ساتھ نوافل کا احتمام کرے فرض نماز تو ہم سب پر ویسے ہی فرض ہیں جب فرض کے علاوہ انسان نوافل پڑتا ہے اشراق، چاشت، اوابین، تحجد، تحییت المسجد، تحییت الوزو اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ یہ میرا بندہ میری خوشنودی کے لیے عمل کر رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے اگر ایک شخص فیکٹری میں کام کرتا ہے آٹھ بجے سے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے پانچ بجے ختم ہوتی ہے لیکن یہ شخص ساڑھے سات بجے آتا ہے پانچ بجے ختم ہے یہ ساڑھے پانچ اور چھے بجے تک کام کرتا ہے مسلسل کام کرتا رہتا ہے تو مالک اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ نوکری کے وقت سے پہلے آ رہا ہے اور اتنا زیادہ وقت لگا کے بھی جا رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بولا نہیں ہے لیکن اس کے باوجودی عمل کر رہا ہے تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے میں نے اپنے بندے پر یہ عبادت فرض نہیں کی پھر بھی میرا یہ بندہ عبادت ادا کر رہا ہے تو اس سے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے انسان کسی کا حق ادا کرے کسی سے قرضہ لیا مال لیا اس کا حق اس کو دے دے اس میں دوسرا اتنا خوش نہیں ہوتا لیکن اگر اس کو حدیہ بھی دے دے ساتھ نفلی طور پر حدیہ دے دے تو حدیہ سے محبت بڑھ جاتی ہے اس کا حق اگر اس کو دے رہا ہے وہ تو کہے گا اس نے میرا حق لوٹایا مجھ سے قرضہ لیا تھا لیکن اس نے قرضے کے ساتھ اگر حدیہ دیا یہ کسی موقع پر ویسے تعاون کیا دعوت کی تو دوسرے کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے ہاں بندہ پسندیدہ تب بنتا ہے جب وہ نوافل کا احتمام کرتا ہے انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ہیں اس لئے سجدہ طویل کیا جائے اور سجدے میں انسان اللہ کے سامنے گھڑ گھڑائے اور مانگے اللہ رب العزت ایسے موقع پر جب انسان نماز کے بعد دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے